اسلام علیکم ویلکیم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اندفہ کب کو ہمیشہ سا رکھیں جیسے کہ آپ نے میرا داشتہ والا بلوہ دیکھا ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس سفر کی شروعات ہم نے فیصلہ بات سے کی ہے اور ہماری سوٹ سے بھی ماشاءاللہ سے اچھا سیٹ اپ ہوا ہے اب میں آپ کو اس ٹرین کا ریویو تھوڑا سا دوں اس ٹرین میں نا جو بزنس کلاسز اور دلیزی فسیلیٹیز ہیں نا اس میں سب سے بڑا یہ بینی پیٹھا ہے یہ دیکھیں انہوں نے کسی طرح یہ ہر ہر الگ الگ سے کیبنگ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سپریٹ سیٹس ہیں اگر کوئی اندر سے نکل کے باہر بیٹھنا چاہے تو وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے یہ بیت الخلا یہاں ہو جائیں گے اچھے تو نہیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہیں تو سہی نا یہاں سے ہم آئیں گے یہاں سے آئیں گے تو یہ بہت بہت خلا اس طرح یہاں سے ہمارے اندرس ہوتی ہیں یہاں سے ہم اندر اندر ہوتے ہیں اندر ہونے کے بعد یہاں ہمارا کیمند ہے ہم یہاں سے اندرس ہو کے یوں آ جائیں گے آگے یہ ہمارے سارے کیابنگ بنے ہوئے ہیں ان کیابنگ میں سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں اتنی زیادہ ٹھینڈ ہے ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوگی حالانکہ ہمارے پلان کے مطابق ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم نے لازمی جو ہے کمبلز اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں گوشن ساتھ لے کے جانے ہیں لیکن ان ٹائم پہ ہم بھول گے وہ نہیں لے کے آسکے یہ ہمارا کورٹمنٹ ہے تو ابھی تو خیر اندر ہوگی اس لیے میں ڈریکٹ آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن جیسے ہی تھوڑی سی وہ ترتیب بنتی ہے تو پھر میں چھلا آپ کو دکھاتا ہوں اور کتنی شدید جھنڈ ہے کہ ہمیں پھر کمبل لے دیں ہی بڑھیں گے ان سے کیونکہ انہوں نے یہ فضلیٹیز دیوی ہیں کہ آپ رینڈ پہ کمبل بائے کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی حالت تھوڑی سی خیر ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ سبح سے ہم سفر میں ہیں میں دکھنی بل سبح سات بجے ہوتھا تھا سات بجے سے لے کے یہ ابھی جب ہماری گاڑی چلی ہے چھ سات بجے بارہ گھنٹے یہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزر چکے ہیں گاڑی سٹارٹ چلتے ہوئے اب تو چھے بجے چلی تھی پھر رات ہو گئی تھوڑی دیر تو ابھی دیکھیں نا باہر اندھیر ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس وجہ سے زیادہ بلوک نہیں بنا رہا باقی جو کچھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہاں ضرور شہد کروں گا لیکن اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو گرا گرا ہائی وے میں ایکسپریس گرا گرا میں ایکسپریس کیا ہائی وے تو یقین مانے اے سی وزنس میں کروں کمال ہے اور اس سے پہلے جب بھی آپ نے آنا ہو کمبل لازمی ساتھ نہیں گیا آپ نے جو اے سی والے کمبل ہوتے ہیں حضر وائز آپ یہاں سفر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت شدید چھنڈا گئی ہے نمبر اچھا آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں اس والے کیبن میں اتنی شدید ٹھنڈ ہے کہ اس وقت دل کر رہا ہے کہ ایک عدد ہیٹر ہو اور اس کے سامنے بیٹھیں حسان آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے کتنی بہت شادہ بہت شادہ ایک اور بند ہے یہ یہ بیٹھا ہوئے میں اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن اس میں چاری کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے کسی طریقے مجھے یہاں سے نیچے اتار دو کیونکہ اس کو اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ چھوڑ بند ہے ٹھنڈ 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 لگ رہی ہے اس کو ٹھنڈ ہاں جی اسی بیزنس میں بیٹھنا ہے ہنہ تو پھر بیٹھ سو رہا میں نے اس کو کہا میں اسی سٹینڈر لے لیتا ہوں نہیں اسی بیزنس ہی اس کو جائیے تھی اور اسی بیزنس میں اب یہ خالد ہے کہ بیچاری سے اپنے آپ پہ بھی کنٹرول نہیں رہ رہا یہ دیکھیں یہاں ہاں سان سابس اور یہاں احمد حسن سو رہا ہے اور انتہائی ڈینجرس یہ سین ہوا ہم نے اس کو موبائل دیا کہ تم موبائل جوز کرو سادیا باہر وضو کرنے کے لیے گئی جیسے ہی وہ وضو کر کے کرنے گئی وہ مجھے بھی نہیں بتا کے گئی تھی میں اور کے چلا گیا باہر تو میں نے کہا جاں میں دیکھ کے آتا ہوں ہم یہاں سے یہ دیکھیں اس کو ایسے بند کر کے یوں بند کر کے ہم چلے گئے جیسے ہم وضو کر کے واپس آئے واپس آئے تو اس نے اس چیز کو یوں کیا لوگ کیا لوگ کرنے کے بعد بھائی صاحب ادھر بیٹھے موبائل چلاتے چلاتے خود سو گئے اور یہ دونوں بچے اندر تھے اور ہم دونوں باہر تھے تو انتہائی ڈینجرس یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو کھولنے کے لیے اور ہم ہمارے توتے اڑ گئے پچھلے پندرہ بیس منٹ میں اور یہ کتنے مزے سے سو رہا ہے میں اس کو آوازیں دے رہا ہوں حسان بیٹا کھولو حسان بیٹا کھولو لیکن حسان بیٹا کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو یہ بڑا یار ڈینجرس وہاں بھی پھر ایک پولیس والے آئے انہوں نے ہمیں جو اندر سکیورٹی والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کھول کے دیا اور بڑے ٹریکی طریقے سے انہوں نے اپنی گنشن کو ایسے اٹیچ کر کے تو اس سے کھول کے دیا تو یہ تو بڑا ہی آوٹ سسٹم ہوئے آج لیں جی ہماری گاڑی یہاں سے روانہ ہو چکی ہے اللہ حافظ روڈی سٹیشن یہ بھی آئے گا ادھر یہ ہے جی روڈی جنشن روڈی جنشن روڈی جمید روڈی جنشن اللہ علیہ وسلم ہم تکریباً پہنچ گئے ہیں کراچی کیونکہ ہیدر آباد کو کراس کیا رہے ہیں ہمیں کممال بیش ڈیڑھ ڈھنٹا ہو گئے ہیں اور اور اب تکریباً فائنل ٹچ دے رہے ہیں کہ تیاری کریں یہاں سے نکلنے کی کیونکہ سمیٹنا چیزیں میں نے سمیٹنا چیرو کر دی ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے برتن برتن سیدھے پترک کرنے تھے وہ کر لی ہیں یہ تھوڑی چیزیں پڑی ہیں یہ بھی حسان اٹھے گا یہ بھی سو رہا ہے تو رہا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پلان کیا تھا کہ بابا سو جائیں گے اور اس کے بعد میں موبائل چلا ہوں گا ساری رات پھر یہاں پر ہم اپنا ولوگ کرتے ہیں انٹ ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ امدرسل اللہ حافظ اللہ حافظ بابا بابا